بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین عمران خان کا کل جو اعلان آیا اس کے بعد ایک تھر تھلی جیسے کہتے ہیں مچ چکی ہے 23 دسمبر سمیوں کی تحلیل اس کے بعد دارالحکومت سے لے کر قریبی دوستوں کو اب ڈالا جا رہے ہیں سفارشات کروائی جا رہی ہیں سعودیہ عرب امارات سے پہلے دھمکیاں دے رہے تھے اب منت ترلہ شروع ہو چکا ہے پلین بھی بھی ساتھ بنا ہوئے اور جمعیرات کو عمران خان کو سرپرائز دینے کی کوشش ہوگی وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں رجیم چین میں اہم کردار ادا کرنے والے ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہیں فیصل وادہ عمرے کے بہانے مفتا اسماعیل خاندان سمیت باجوا کی دولت لے کر مریم نواز کے سمدھی ان کے خاندان یہ لوگ پھر ریٹائر ہونے والے باجواس کے اپ کے قریبی اہم ساتھی اسٹیبلشمنٹ میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے دو گروپ ہے ایک وہ اوڈریٹی ہیری کا اور دوسرا چیف کی حمایت والا اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اگلے چوبیس گھنٹے بڑے اہم ہیں ایک تحریکین ساتھ میں موجود کچھ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی خواہشات ہے کہ چیزیں قانونی ہوں اگر عمران خان ان کو جانے دے تو فیس سیونگ کر کے فائدہ اٹھائیں صورتحال یہی ہے کہ عمران خان پر ایک دفعہ پھر جو عرب ممالک سے دباؤ تاکہ معیشت نازک حالات میں ہیں سیکیورٹی حالات بھی مناسب نہیں افامو تفہیم کریں معاملات کو حل کریں ورنہ معیشی حالات جب کنٹرول سے باہر ہوئے تو سب بھالنا مشکل ہوگا تمام پارٹیاں مل کر بیٹھ بات کریں سعودی عرب کو عرب امراض کو زامن بنائیں جنرل باجو اپنے تعلقات کا استعمال کریں شہباز شریف نواز شریف کے لئے فل لابنگ اس وقت ہو رہی ہے باہر بھی اور اندرونے ملک بھی بار بار امران خان اسی رئے ٹائن دے رہا ہے پریشر بہت ہے قومی سملی کی جو سطیفے ہیں وہ بھی حل کرنے ہیں اور فیس سیونگ بھی سب کو ملنے ہیں الیکشن کا اعلان بھی ہونا ہے معیشت بھی بہتر کرنی ہیں بہت بڑے معاملات لیکن سب سے پہلے دیکھیں یاد رکھیں یہ شروعات انہوں نے کی اختتام امران خان کرے گا لیکن اس کھیل میں جو بربادی ہوئی اس کا ذمہ دار ایک شخص جنرل کمر باجوا آج ارواح عالم میں ارشد شریف کی روح تڑپ رہی ہوگی کیونکہ یہ وہ سوال تھا جس کی وجہ سے اس کے سر کے اندر سات اشریعہ چھ دو ملی ویٹر کی گولی ماری گی ارشد شریف کا وہ سوال وہ کون تھا اس کا جواب امران خان نے دے دیا وہ باجوا تھا پیشہ کا بور ہوں گے لیکن میں اس سوال ایک دفعہ ضرور دو رہوں گا ارشد شریف کو سننے ہیں وہ جواب امران خان نے تو نام لے لیا سب کا کہ وہ باجوا تھا جس نے امران خان کے absolutely not کہنے سے پہلے بیان دلوایا امریکہ کو ادے دینے کا معاملہ تیہا ہوا وہ جرنل کمر باجوا تھا جس نے امریکہ میں پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی بات مانی وہ کمر باجوا جو امران خان کو کہتا ہے اپنی مرضی سے روس کیا ہے وہ کمر باجوا تھا جس نے ڈی چوک سیل کروایا وہ کمر باجوا تھا جس نے شہباز اور حمزہ کے کیسز میں فی اے کو پیش نہ ہونے کا حکم دیا وہ کمر باجوا جس نے سیاسی عدم استحقام پیدا کیا وہ کمر باجوا جس نے قاتل مقتول اور باپ اور ایم کیوں کو اکٹھا کیا سارے بزدہ الف کے بدماش اسیمبلی میں پہنچائے پاکستان میں بے روزگاری پیدا گئی معیشت تباہ کی وہ کمر باجوا تھا کہہ دیوں کی وین لے کر آیا آزم سواتی ارشد شریف جمیل فاروقی سابر شاکر عمران ریاض یاز میر سب پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے والا عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرونے والا یہ سب کمر باجوا تھا عمران خان نے کہہ دیا اسے لائم لائٹ میں لائے گم نائمی کے اندھیروں میں اسے نہ جانے دیں یہ ایک فاشست آدمی تھا یہ اپنی تنقیب میں تھوڑی سی برداشت نہیں کرتا دو وارداتیں چھوٹی سی ایک حسن اسکری وہ سوفٹر انجینئر کی جس میں ایکسٹینشن جب ملی تھی اس وقت اس نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ مت لیں ایکسٹینشن بڑا غصہ ہویا حاجی صاحب کو اسے اغوابی کروایا غائب بھی کیا پھر پانچ سال کے لئے جیل میں ڈلوا دیا دوسرا کرنل انام اس نے بھی ایکسٹینشن پر بات کی اور کہا میں عدالت میں لے کی جانگو بلکہ وہ لے بھی گیا تھا اور اس بندے کے بڑا اچھا کریئر تھا اغوابی کیا گیا اس میں نیوکلئر راج چوری کرنے کے الزام اور پھر جیل میں اس وقت حاجی پاور میں تھا آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ علمہ یاد کریں کہ یہ سگار لگا کر وسکی کا جام رکھ کر غم اپنا غلط کرے گا جب عمران خان اس کی مٹی پلید کرے گا جس نے کل پرویز الائی کا مو دیکھنے والا تھا اس کے حامی حمایتی جیسے قبر سے نکلاو کو مرداؤ عمران خان اس کی تشویر پر جیسے کڑوا پیاز رکھ کے کھٹاؤ آنسو نکلنا چاہے نہ نکلیں مٹی پلید اس کی جب ہوگی تو حامی برداشت نہیں کر سکیں یہ ان کی سب سے بڑی سزا ہے لائیو بیٹھ کے تقریر سننا کیسے کیسے تبرے ہوتے رہے صاحب کا چیف ہوں بلے کہ وہ خود نہیں بولتے ان میں میڈیا کے اتنا کچھ چڑیا قسم کا ترجمان اس بندے سے اختلاف برداشت لیکن نہیں ہوتا اس نے ریٹائر ہونے کے بعد بھی کچھ لفافے اپنے ترجمان کے طور پر رکھیں ابھی آپ دیکھیں آج پی ڈی ایم کے لفافے کس طرح بینڈ ڈال ہے کچھ نے تو بقیدہ طور پر خاک ڈال کر دھمال ڈالی ہوئی ہے اس وقت کچھ کے جوابات آنے شروع ہو گئے وہ تلت تسین سر فرست ہے فیلال چھوٹے موٹے ملا کر کچھ چھتالیس کے قریب بنتے ہیں یہ ٹوکرے لفافے کیونکہ حاجی کی برداشت سے باہر کی چیزیں ہیں اور عمران خان آپ کو بتہ سمپل اس کو گمنامی سے نکال کے لائم لائٹ میں رکھنا چاہتا ہے بس اب یہ نہیں بچ سکتا اربو روپیہ حاجی کے لگے ہیں اربو روپیہ جواب دینے پر اچھا ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس طرح سوخ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سیاسی اور قانونی طور پر عمران خان نے ایک بڑا مشکل فیصلہ کیا پورے ریاستی نظام کو بچانے کا ایک آخری موقع اس حملیوں کی تحلیل کے بعد اگر جبر کیا گیا تو ریاستی استحقام نہیں پھر آپ کو پتہ ہے نہ رونے چاہیے اب اس وقت بیس لاکھ لوگ بے روزگار ڈیٹھ سو فیکٹریاں ملے بعد پورے کا پورا یہی مقدمہ کافی ہے جنب باجوا کے رجیم چینج کے لیے لیکن بنانا رپولک میں ایسا ہوتا نہیں آپ دیکھ لیں چھے شریہ پانچ ارب ڈالر مہانہ کم ہو رہے ہیں بیرونی ترسیلات کم ہو رہی ہیں ایک ملین ڈالر مہانہ وہاں سے بارہ ملین ڈالر سالانہ نقصان انویسمنٹ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں برامدات میں ترسیلات جو آتی تھی وہ سارا ملا کے بارہ عرب کو نقصان دہشتگردی میں دس سال کی جنگ میں جو حاصل ہم نے کیے تھے وہ تھے اکیس سرب ڈالر اور بیس بائیس ہمارے نقصان پینتیس فیصد سے کمی ہو چکی اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں ملا کے سارے چار فیصد جنہوں نے کم کر کے بڑا احسان کیا دنیا کہاں کم کری جا رہی ہے ہم کہاں پندرہ دن صرف رہ گئے ہیں پورڈڈ حکومت کے دھائی سو دن مکمل ہونے میں اور آپ یہ دیکھیں کہ شروع ہوتے ہی روز کوئی نو کوئی ایسی منحوس خبر کھولتے جاتے ہیں دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کو اتنی گھٹیا سفوکیشن کی فضاء گیا رہا فیصد سے کم مہنگائی تھی اس وقت آج چھتالیس فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے پاکستان کی تاریخ ختم ہو چکی اتنی مہنگائی اس وقت سوائے عمران خان کو مائلس کر دے پیچھے سارے حالات بالکل ختم ہیں کل بھی بڑے ہیں اس نے لوگوں کو سمجھا ماں چھوڑو ملک جاؤ یہی رو یہی رو ہم لڑیں گے اس کے ساتھ اب یہ یا تو حکومتی خراجات کام کرتے لوگوں کے لئے کام کرتے لیکن ان کے سو دن کی واردات بھی دیکھ لیں سو دن ایک چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد زمینوں کی منڈی انہوں نے لگائی ہے مویشی منڈی مکروح اور گھٹیا چہرے ملک پر وہ دن اور آج کے دن دیکھیں سکون ہی ختم ہو گیا بلکہ با خدا خدای قسم کو اچھی خبر آتی ہی نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء کے دام جس طرح بڑھ لے وہ علاقہ نا قابل برداشت ہیں ذریع مبادلہ کے زخائر اس کی وجہ سے جو درامدات باندھ ہوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ترانوے فیصد خطرہ ترانوے فیصد اس سے ویسی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے جو جن کو پتا ہے چاول چوٹا چاول جو سب سے چھوٹا گھٹیا ہوتا ہے چاول وہ خرید سے باہر سلا گئے اب لوگ کہتے ہیں جو ہونا ہے بدترین ہو جائے ایک بار جہان چھوٹ جائے لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھ کے یہی نظر آتی روشنی دیکھیں اب آگے بات کرتا ہوں عوام بارن کے ساتھ بھی کچھ جائل ایسے ہیں کھڑے ہیں جن کو اپنی نسلوں کے مستقبل سے زیادہ ان کا اقتدار زیادہ عزیز ہے مران خان تو بخار میں بھی آپ کو پتا ہے کل وہ بڑا چست لگ رہا تھا پرویز اللہی البتہ اس طرح لگ رہا تھا کہ زبردستی شادی ہو رہی ہے کسی کی طرح بٹھایا شکل بنی ہوتی فیصل وادا اس نے جو بات کی نجم سیٹھی اچھا اسے تو یہ نام ملنا ہے چیئرمن کریگٹ کو اچھا ہوا رمیز راجہ کے ساتھ بلکل اچھا ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغام بھیجوانا آتا ہے وہ ان کے لاؤڈ سپیکر ہیں فیصل وادا نجم سیٹھی ان کے ذریعے تو پلان یہ ہے کہ پرویز اللہی کو گھیر لیا جائے اور جمعرات کو پرویز اللہی سے استیفہ لیا جائے پھر سمری عمران خان کے پاس 47 گھنٹے اس سے پہلے ادم اعتماد نیا وزیراعلا اب تحریک انصاف کے پاس دیکھیں ایک اور منڈی لگانے کی کوشش ہے لوٹوں کا اور اضافہ تحریک انصاف کے پاس کچھ آپشنز موجود ہیں وزیراعلا کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لئے 186 ارکان ہیں چاہیئے اگر پارٹی پوزیشن آپ دیکھیں اس کی تحریک انصاف اور نون لی کی تو تحریک انصاف کے جو پنجاب اسیمبلی میں جو ارکان کی تعداد ہے وہ 188 ہے اور کاف لی کے دس ہیں تو وہ بنتے ہیں 186 اب پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن کے ارکان کی تعداد ہے 187 اور مسلمی نون 167 پیپلز پارٹی سات اور پانچ آزاد اور راہ اک پارٹی کے ایکش ہے مسلمی کاف اب جس کا ساتھ دے گی وہ جماعت جیتے گی تو یہ دس ارکان جو ہیں مسلمی نون کے ساتھ تکر مل جائے تو تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کا امکان ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ مسلمی نون پیپلز پارٹی اور دیکھر اتحادی بھی اپنے ارکان کی مکمل تعداد کو شکنی بنائے اب چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا گورنر جو تھا بلی کھل ارمان اس نے کہا تھا کہ وزیراعال اچھو دی پرویز علی کے پاس اسیمبلی تحریل کرنے کا اختیار ہے تو میرے پاس ادم اعتماد کا ووٹ لینے کا اختیار ہے 106 ارکان پنجاب اسیمبلی رانہ مشہورت کے گھر کٹھے ہوئیں وہاں پر ادم اعتماد کی تحریک پر دستخط کیے گئے ہیں وزیراعال پنجاب اور سپیکر کے خلاف جو تحریک ہے دماغ دی آج ہی جمع کرانے کا انکام امکان علیکہ ہفتہ ہے تو وہاں کو چھوٹی تھی لیکن دیکھیں چیف جسٹس کے پاس ساری گئے ہیں طاقتوار ہے چاہے ڈرٹی ہری کو ڈالے جیل میں چاہے اس کو ڈالے لیکن پتہ نہیں عمر بندیال اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے یعنی میں ماضی میں جب دیکھتا ہوں تو جنرل اسلم بیگ نے افتخار چودری سے ایک دفعہ ہونچی آوازیں بات کی اس نے ایک منٹ میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اور جنرل بیگ نے تحریری معافی مانگی تھی تو یہ بھی کر سکتے ہیں ان کے باس بھی طاقت ہے یہ فروری میں آئے اور مارچ میں رجیم چینج آپریشن ہوا اب عدلیہ کے مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے یہاں یہ معاملہ ہے یا تو یہ بھی پٹھو ہیں عوام کے سامنے ہیں انہوں نے گیم میں چاہیئے ہیں کیونکہ نواز شریف کے اسلام بادائی کورٹ کے جو ججز ہیں آمیر فاروق میاں گل حسن تارک محمود اور اسی طرح لاہور کے بھی ججز ہیں کچھ ان کے جو فیصلے ہیں نہ اہلی کے فیصلے ہو گئے یا اور بھی ان کی بریت اور واپسی آنے کی لائف ٹائم یہ نو جنوری سے پہلے معاملات حل کرانے کے لئے سارے معاملات چل رہے ہیں اس وقت دوسرے میں میڈیا کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے گھڑی دیکھیں میں نے گھڑی کے معاملے پہ اچھا جیو کی بہت بڑے میرے اچھے دو صافی ہیں انہیں میں نے کہا تھا عمران خان کیس کرے گا انہوں نے کہا یہ کبھی بھی کیس نہیں کرے گا جو مرضی ہو جائے یہ بات میری آج خاص ان کے لئے کوئی عمران خان کے مخالف ہیں بہت بڑے ان کی ٹویٹس آپ پڑھتے ہیں روز تو میری طرف سے یہ خبر ان کے لئے کہ عمر فاروق ظہور علائی کے جھوٹ اور من گھلت پروپاگنڈا عمران خان نے دبائی یوکے اور امریکہ نوٹس بھیج دی ہیں اب جنگ جیو جو پی ڈی ایم کے امام پر پاکستان کے مسائل کی بجائے عمران خان پر پروپاگنڈا کرتے رہے اب انہیں اس کا جواب دینا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کے دیکھیں جی اب تو صحافیوں کو جینے نہیں دیا جا رہا خیر اب خواجہ ساد رفیق نے ایک ایسی بات اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈالر ایک سو چھے پر چھوڑ کر گئے عمران خان ڈیٹھ سو پر لے گیا حالانکہ جب عمران خان حکومت میں آیا تو اس وقت نونگی کی حکومت کے زیرو ریزر کرنسی ایک سو بیس اور فوری واجبل ادا بارہ عرب ڈالر کی قسط ریکوڈک اور کارکے کے دس عرب کے جرمانے اور بیس عرب کے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کرزہ یعنی منفی سے صفر میں لانے کے لیے چالیس عرب ڈالر چاہیے تھا اب ایسے چھوڑے ہوئے کرز اور کرنٹ اکاؤنٹ پر سود کا ریٹ لگا کر بتائیں عمران خان کو کرز کا بیلنس چھوڑ کر جانا چاہیے تھا یعنی یا جو بیرونی کرزے کو روپے میں بدل کر اتقیمت نکالیں مارچ میں دیکھیں ان کے اوپر کتنا کرز رہا اور دسمبر کے آخر میں آپ کتنا منتا ہے یہ حساب لگا لیں اس طرح تو پھر جون دوہزار آٹھ میں مشرفت کو دیکھے چیہ سٹھ روپے میں چھوڑ گیا ڈالر یہ ایک سو چوبیس تک لے گئے کمارٹی سوپر سائیکل چالیس سالہ افرات ایزار پیدا ہوگی پاکستان کی ایمپورٹ پر بارہ عرب ڈالر سالانہ اضافی بوجھ انہوں ڈالر پہلے ڈالر ایک سے چون کا تھا اس بوجھ کے بعد جو ہی روپے پر پیشن ختم ہوا تو ڈالر کا ریئر تھا مارچ دوہزار اکیس میں کمارٹی شروعات سے پہلے سائیکل سے پہلے اس پوزیشن پر جانا جائے تھا لیکن اب اس حاق ڈارس کو کرائیٹ لینے کے چکر میں بار بر کہتا ہے جی کہ میں ڈالر کو ڈیٹھ سو اور ایک سو ساٹھ کے بیچ میں لاکر ہوں گا آج اس بات کو بھی بزرین ستر دن ہو گئے اب ڈیٹھ سو پہلانا تھا وہ دو سو پچاس کا بھی ملنے مارکٹ سے ہی گائے بھو گیا ڈالر اسی طرح کرزوں میں بھی دیکھیں مشرف کتنا بیلنس چھوڑ کر گیا تھے ان کے لیے اور انہوں نے اس پر سے کتنا ادا کیا اب لوگ گوگل کر کے پڑھ لیتے ہیں خواجہ ساتھ پتہ نہیں وہ بھی بھی اسی نوے کی دہائی میں وہی تقریریں گا رہے ہیں انہوں ٹنکیاں یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے شاید گدے کا گوش کھایا ہوئے بہت زیادہ مقدار میں چاولوں کے ساتھ ان کا دماغ کام نہیں کرتا شاید ورنہ فیکس فگرز پڑھے ہوئے سارے آپ پڑھ لیں کچھ عمران خان نے ایڈوکیٹ کر لے کچھ ہم نے اپنے پرگرامل لوگوں کو سیاسی شعور ان کے پاس موجود ہے اب ان کی اب دیکھیں سیاسی موت ہوئی ہے کہ ان کے امیدوار نہیں ملنے ان کے پی ڈی ایم کی کرپشن پر یہ بات کر دیں سارا مالی باجوہ عصب زرداری شریف یہ سارے کھا گئے ہیں ان کی تفصیلات تو بہت لمبی چوڑی ہیں ایک چھوٹے سے اہلکار کی آپ صرف دیکھ لیں بیو کراچی میں ڈیپٹی کمیشنر گھر پر چھاپا ہوا ترخہ کتنی ہے جی دو لاکھ روی ہے مہینہ اس ڈی سی کی بیس کروڑ ڈالرز کے گھر سے نکل رہے ہیں چھاپیں ماریں ماریں آپ چھاپیں سب کے گھروں میں صرف میرا خل میں تنا مال تو دھر ہی پڑھا گا جسے پاکستان کا ٹوٹا کرز ہی اتر جائے سٹاک ایکسچینج کے بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ تقریباً اس کو دس ارب ڈالر مارکٹ سے گھر دس ارب ڈالر یہ پاکستان رجلی دھولن ہے اس کی کوئی مانگ سے صندور اتار گیا کوئی انگوٹیاں کوئی کپڑے کوئی جوتے کوئی عزت تار تار کر گیا اسے ویرانے میں پھینکنے والے اور پھر اس کی اوپر سے کفن کوئی نوچ کر کے یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں اس کے ساتھ پاکستان کھلوال کرنے دنگی کرپشن پہ تو بہت نمی چڑی بات ہے لیکن انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے کب تک بدترین صورتحال میں ہم پہنچ چکے ہیں اب اس سے آگے کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ باگے بہتری ہے اپنا خاص کے حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ